بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ الثَّقْوَى اپنے لیے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے آٹھ آیتوں کا عمل سورِ حجبی آٹھ خاص آیتیں آیت نبھر اٹھا من سے پیسر تک اور بہشت کے دروازے بھی آٹھ ہیں اور اون آٹھ آیتوں کا عبر کرنے سے انشاءاللہ بہشت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے ان آیتوں کے کلمات کے عداد ایک لاکھ چوبیس مزار ہیں تو اس سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہر ایک لی بھی ایک کلمہ ہے جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اور حضرت جاہیہ کو خدا نے کلمہ پرمایا ہے جو کوئی ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ارگاہ کی طرف سے فیشت پہچے گا ان آیتوں میں اسماع الحسنہ چاریس ہے اور وہ اس میں ذات اور اس میں صفات ہیں تو اسی سبب سے ان آیتوں کے پڑھنے والے کے لیے ہر ایک اسم سے پردہ اور حجاب دور ہو جائے گا اس کے علاوہ ہر آیت خدا کی متبرک اسم پر ختم ہوتی ہے جانیں ہر ایک آیت کا آخر کلمہ خدا کا متبرک اسم سے اور آخری آٹھنی آیت خدا کی دو اسماع رعو اور رہیم پر ختم ہوتی ہے اس سے ہی مطلب نکلتا ہے کہ ہر ایک کا انچان خدا کی محلپانی اور لطف کے ساتھ ہوتا ہے ابن اپاس سے روایت ہے کہ میں نے ہر طریقے سے سارے قرآن شریف کا متعالی کیا لیکن ان آٹھ آیتوں سے کوئی دوسری آیت بزرد ترد نہیں دی اور ان آیتوں کے فضائل کے بارے میں میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آٹھ آیتیں خدا کے خزانوں میں سے آٹھ آزانی تھیں اور خدا کی بشمار بھیدوں میں سے آٹھ بھید اور یہ آیتیں اس میں آزم سے خالی نہیں ہیں اس لیے جو بھی ان آٹھ آیتوں کو پڑھا کرے گا وہ جنات یا ساتھ بد اور شیطانوں کی شر سے محفوظ رہے گا اور اس کے لیے ظاہر اور باطی کے روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور ہرگز ہرگز اس کو دنیا کا کوئی غم اور رنج نہ پہنچ پائے گا اور نہ اسے کوئی تقریف پہنچ پائے گا اور زمانے کے بادشاہ اور دین کے بزرگ اس کے مدد کام رہیں گے جس کام کی طرف وہ دل لگائے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا دشمنوں اور ست کرنے باروں کی بدی سے محفوظ رہے گا جنات بھی انسان کی مرضی کے مطابق چلیں گے اور وہ خدا کی پناہ میں رہے گا اور تمام سفر کے خطرات سے محفوظ رہے گا آٹھ آئیتوں کے پڑھنے کا طریقہ پہلے جارہ مرتبہ یا آبا پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ دانان سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے یا خیر الرازقین یا علیم یا حليم یا عفو یا غفور یا سمیع یا بصیر یا علی یا كبیر یا لطیف یا خبیر یا غنی یا حمید یا روف یا رحیم افتح لي باب رحمتیج واجعلی من امری فرجا ومخرجا برحمتک یا ارحمان راحمین وصل اللہ علی خیر خلقه محمد وآلہی اجمعین اے روزی دینی والومی سب سے بہتر اے طانعہ اے بردوار اے خواف کرنی والی اے پخشنی والی اے سننے والی اے دیکھنے والی اے پرند اے قدرت والی اے لطیف اے خبر پرکنے والی اے بنیاز اے تاریخ کے لائق اے محباں اے رحیم میرے لئے کھول دے اپنی رحمت کی دربازی کو میرے لئے میرے معاملے سے نکننے کا راستہ پیدا کر اور کشات کی عطا اپنی رحمت کی صدقے میں اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والے اے دا اپنی رحمت کاملہ نازی کر اپنی تمام مخلوق سے بہترین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام باقیزہ آدھ پر اس کے بعد سورہ حج کی مندرجہ زیرزہ آٹھ آیتیں آیت من بار اٹھا من سے پینشتر تڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اوزادہ نازی جو بڑا بہت پا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے سورہ والذین هاجروں وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ ذَلِكُ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں بجرد کی پھر شہید کیے گئے یا آپ اپنی موت سے مر گئے خدا آخط میں ضرور امدہ روزی عطا پرمائے گا اور پھر شک تمام روزی دینے والوں میں خدای سب سے پتر تر وَضَرُورُ انہیں ایسی جگہ بحشت میں پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے اور خدا تر بیشت بلا فاق اور پردوار یہی ٹھیک ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَمِّنَّ اللَّهِ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَمَّ اللَّهِ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَمَّ اللَّهَ هُوَا الْحَقُ اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا یہ اُس کے ہاتھوں سے ستایا گیا تھا اُس کے بعد پھر دوبارہ دشمن کی طرف سے اُس پر ضیاطی کی جائے تو خدا اُس مسلم کی ضرور مدد کرے گا بے شک خدا بلا ماف کرنے والا اور بخشنے والا ہے یہ مدد اس وجہ سے بھی جائے گی کہ خدا بڑا قادر ہے وہی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے اور اس وجہ سے بھی بھی کہ یقیناً خدا ہی برپر ہے وَأَنَّ مَا يَبْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعْلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَنَّ اللَّهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةِ اِنَّ اللَّهَ لَتْوِيفٌ خَبِيرِ لَهُ مَا فِي السَّمَاءَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَلِيُّ الْحَمِيدِ اور اس کے سوا جن کو لوگ وقت مصیبت بکارہ کرتے ہیں سب کے سب باطن ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ خدا ہی سب سے بلند مرتبہ اور بزرگ ہے اے کیا تُو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ خدا ہی آسمان سے پانی پرساتا ہے تو زمین سر سبز و شاداب جاتی ہے بے شک خدا بندوں کے حال پر بڑا مہمان اور واقع کار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے فرص سب کچھ اسی کا ہے اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سب سے بے نیاز اور سزوارِ امتن ہے اَلَمْ تَرَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُنْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ لَا الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ مِن نَّاسِ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ کیا تم نے اس پر بھی نظر نگالی کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا ہی نے تمہارے قابل کر دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اسی کی حکم سے دریا میں مچھتی ہے اور وہی تو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر جب اس کا حکم ہوگا تو گر پڑے گا اس میں شک نہیں کہ خدا لوگوں پر بڑا محبان رحمت اللہ ہے پھر پندرہ مرتبہ یادا ہو گئے